ناریل کے جو بھی ریسیپی ہو مجھے تو بہت ہی پسند ہے کیونکہ یہ کسی بھی ریسیپی میں ڈل جائے نہ تو اس کا سواد ہی الگ آ جاتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اس لئے آج میں نے بنائے ہیں ناریل سے ایک ایسی چٹنی جس کو آپ اٹلی کے ساتھ دوسا کے ساتھ کسی بھی چلے کے ساتھ کسی کے ساتھ بکھا سکتے ہو یا کہ چاول کے ساتھ بکھا سکتے ہو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے ایک ناریل کو توڑ کے اس میں سے آدھا ناریل لے لیا اور اس کو ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے اس کو گرائنڈر کے جار میں ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم یہاں پہ آدھا کپ دہی لیں گے ایک دم گاڑا دہی لیں گے اور اس کو ایسے گرائنڈر کے جار میں ایڈ کر دیا اس کے بعد تین ہری میرچ کو ایسے چھوٹی چھوٹی پیچس میں کاٹ کے ایڈ کر دیں گے اور ایک چھوٹی ٹکڑا ادرک لیں گے اس کو بھی کاٹ کے ایڈ کر دیں گے آدھی چھوٹی جمش جیرہ ایڈ کر دیں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیں گے یہ ہمارا چٹنی اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے دیکھئے بہت ہی اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے لیکن یہ تھوڑا سا موٹا ہے اس لئے ہم اس میں تھوڑا پانی ایڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں نے یہاں پر سالٹ ایڈ کر دیا آپ بعد میں سالٹ ایڈ کر سکتے ہو تو میں نے یہاں پر سالٹ اور پانی ایڈ کر دیا اور آچہ سے کے دلیں گے اب ہم اس میں تڑکہ لگائیں گے تڑکہ لگانے کے لئے دو چھوٹی چمreaming system لیں گے اس میں رائی، زیرا شوکھی مرچ ایڈ کر دیں گے بس 2 سکھی مرچ ایڈ کر دیئے گا اب ہمیں اس میں تڑکا لگا دیا ہے اور یہ دیکھئے تڑکا کو اکچھے سے ہم مکس کر دیں گے اور یہ ہمارا سپر ٹیشٹی ناریل کی چٹنی بن کے تیار ہے اس چٹنی کو آپ گاڑا پتلا جیسے بھی آپ کے مردے وہ بنا سکتے ہو مجھے یہ ایڈلی کے ساتھ کھانا تھا اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا پتلا رکھا ہے آپ اس سے زیادہ گاڑا بھی بنا سکتے ہو تو یہ ریسپی آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا دوستو پھر ہم ملتے ایک نئے ویڈیو میں نئے ریسپی کے ساتھ تھینک یو سو مچ اینڈ بائی بائی